اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں آج ہی میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت پیارا اور بہت نایاب عمل ہے اس میں ختم الخیر کا عمل یعنی ایک ایسا عمل کہ جو لوگوں کو آپ کی طرف کھچتا ہوا لے آئے ان سے بھی جو لفظ ہیں جو سکریم پر چل رہے ہیں علیف علیف مدہ علیف مین علیف 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 مدہ علیف ہے یہ آگے جو ہے ایک قومہ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے خیر توئیں شین لام جیمزا تو یہ جو الفاظ ہم میں نے بتایا ہے یہ ایسے ہیں کہ میرا نشان کے یہ چھوٹے سے الفاظ اور ان کو اسی طرح اگر آپ لکھتے ہو ان سے بھی بہت سے پھر کام لے جا سکتے ہیں سریابی زبان کی خروف اسم الہی میں اللہ تعالی نے یہ اسم آزم کی طرح اللہ پاک نے پیدا کیے اس سے آپ کو آمن جو بنتا ہے ہر قسم کا کام لے سکتا ہے اب میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ آپ کو عملیات کی دنیا کے علاوہ آمن بنانا بتایا جائے ٹھیک ہے آپ نے شروعات مطلب کے قدم رکھیں اس میں تاکہ آپ کو ایک اچھا آمن بنائے جائے تاکہ آمن کا تلق آمن ولی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ولی اللہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قرب یا قرب کو حاصل کرتے ہیں وہ ولی اللہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو آمن کا تلق اس ہوتا ہے یہ جو آج کل کی آمن نہیں ہے آمن ہے یہ ویسے نہیں ہے جیسا میں آپ کو بنانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ ان عملیات کو لے کر چلیں تو میرا نے خیال کیا کہ آپ اچھے انسان بنیں گے ولی اللہ بنیں گے اللہ کے پیارے بنیں گے اگر کسی سے ملاقات کو جانا ہو تو مشک اور سافران سے ان حروفوں کو لکھ کر دھو کر ایک شیشی میں رکھ لیں گھور سے سنیں کسی سے ملاقات کو جانا ہو جو جو آپ سے بہت لڑتا ہو بہت تنگ کرتا ہو یہ کسی محفل میں آپ نے جانا ہو آپ چاہتے ہو کہ ساری دنیا مسخر ہو جائے یعنی سب لوگ مجھ سے پیار کریں اور میرے طرف آئیں تو یقین مانیں اس کو آپ کو تو نہیں نظر آئے گا لیکن ان لوگوں کو آپ کا چہرہ خود بہ خود کھیچ کے لے گا مشک زافران سے جو لفظ میں نے پڑھ کے سنائے ہیں جو سکرین پر بھی ایک ڈبے کی صورت میں چل لیں آپ نے وہ لکھ لیں نہیں ہے ان حرفوں کو لکھ کر دھو کر ایک شیشی میں رکھ لیں حرفوں کو مشک اور زافران سے ان حرفوں کو لکھ کر اور دھو کر ایک شیشی میں رکھ لیں جب کسی کی ملاقات کو جانا ہو تو تھوڑا سا اس میں سے مو پر ملنے جس کے پاس ٹھیک ہے چاہے تو وہ کسی خوشبوں میں دھو کر رکھ لیں ٹھیک ہے یا پھر کسی بھی لکھ کر مشک اور زافران سے کسی خوشبوں میں ڈالیں اتر میں ڈالیں کسی بھی چیز میں یا ارکے غلاب میں بھی ڈالیں اگر آپ کو اتر پسند نہیں ہے تو اس میں جو ہے تھوڑا سا نکال کر اپنے چہرے پر لگا کر تو ان حرفوں کے جو بنے گا جو مطلب کہ اگر اتر بنے گا یا کوئی تیل بنے گا یا کوئی خوشبوں بنے گی یا ارکے غلاب کے پانی سے دھل کر جو پانی بنے گا وہ اپنے چہرے پر لگا کر جانا اس سے انتخائی محبت اور اخلاق آپ کے اندر بھی آئے گا اور مخلوق پر تمام جتنے بھی لوگ ہوں گے تمام مخلوق پر آپ کا رب بنتا چلا جائے گا ہر مسلمان بہن بھائی جو ہوگا آپ سے آپ کا مطیح ہوگا یہ آپ کو دیکھ کے آپ کی اخلاق جو اس کے اندر بلند ہوں گے لیکن مانے اس سے بڑھ کر کوئی اتنا پیارا عمل میری نظر میں نہیں ہے ہر شخص استقبال کرے گا انشاءاللہ آپ ضرور کیجئے گا بہت پیارا عمل ہے قدر جانے گا اس عمل کا غلط استعمال کبھی نہیں چیئے گا دیکھیں اگر کوئی بہن یا کوئی بھائی بھی آپ کے پاس اس عمل کے لیے آتا ہے تو اس کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگوں کی مدر اپنے لیے ہی چیزیں راز کے طرح میں نے آپ لوگوں کو کھلے دل سے بتایا ہے آپ بھی لوگوں کو کھلے دل سے اس عملیات کے بارے میں بتائیں جس کا سب کو فائدہ ہو یقین مانیں اگر آپ کسی کے لیے کرتے ہیں اچھی نیت سے تو ضرور اللہ باہت بھی اس میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ عملیات امن یہ سب چیزیں کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا اس کی مکمل شرائط اور حدایات آپ کے ساتھ ضرور پیش کی جاتی ہے آخر میں ٹھیک ہے کئی چیزیں آپ کے مطلب کی نہیں ہوں گی ان حدایات میں لیکن جو مطلب کی ہوں گی وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ کون لوگ عمل کر سکتے ہیں جو کون لوگ عامل بن سکتے ہیں تخارت باقی ہر وقت ضروری ہے اور باوضو پانچ وقت کی نماز پڑھنا جو عامل بنے اس کے لیے دہائی ضروری ہے اسی کے لیے اجازہ شتی کو اپنا بہت ضروری دکھیں گا دماؤں میں اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق اتا فرمائے سننے والوں کے لیے لازم ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سسکر کریں لائک کریں شیئر کریں کمرز کریں اور چینل کو سسکر کرنا نہ بولے اللہ حافظ موسیقی موسیقی